اسلام علیکم ناظرین میں سادیا خالد ہوں ناظرین آج تک سنتے آئیں کہ سویزر لینڈ کالے دھن والوں کی جنت ہے انہوں کو بڑا پسند ہے سویس پینک انہوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ سویس پینک کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کی شناخ جو ہوتی ہے اور ڈیٹیلز کسی بھی حکومت یا کسی بھی ریاست کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہیں چاہے آپ جو بھی کہہ لیں وہ آپ کے ساتھ اپنے کسٹمر کی کوئی بھی ڈیٹیلز شیئر نہیں کرتے کہ کس کا کتنا پیسہ پڑا ہوئے کون کس ملک کا جو بندہ ہے وہ ان کا کسٹمر ہے کلائنٹ ہے اور ایک کہتے ہیں ان کو پروٹیکشن ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم سنتے آئیں کہ سویزر لینڈ یا سویس پینک جو ہیں وہ کالے دھن والوں کے لیے جنت ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور ملک بھی ہے جو کالے دھن والوں کے لیے جنت ہے جی ہاں بالکل ہے ایسا ایک ملک ہے اور وہ ہے برطانیہ ساری دنیا پہ راج کرنے والا برطانیہ جی بالکل دنیا کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی پولٹیشن جب بھی اپنے ملک میں کرپشن کرتا ہے یا کسی طرح کی تباہی لاتا ہے خرابی کرتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ فرار ہوتا اور لندن جا کے بات جاتا ریسنٹلی آپ کے بھی تو کچھ لوگ ہیں میں نام نہیں لوں گی وہ بھی تو جا کے لندن میں بیٹھے ہیں برطانیہ کی شرط کیا ہوتی ہے برطانیہ کہتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ صرف دو ملین جو پاؤنز ہیں ان کی انویسٹمنٹ کریں برطانیہ میں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پناہ کے لیے وہاں پہ اپلائے کر دیں کہ جی ہمیں ریفیوجی کے طور پہ یہاں پہ لائے جائے کیونکہ ہمیں فلاہ قطرہ ہے یا فلاہ پریشانی ہے اپنے ملک میں تو ہمیں سٹیزنشپ دے دی جائے برطانیہ کی برطانیہ نے کہتا ہے ہم کھلی باہوں سے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں آج ہمارے شہری بن جائے لیکن آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ یہاں پہ ایک آفشور کمپنی بنائیں اور اس میں دو ملین جو پاؤنز ہیں کم از کم اس کی انویسٹمنٹ کریں اور یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کسی بھی ملک سے پیسہ لوٹیں کئی بھی بیٹھے ہیں لنکا میں بیٹھے ہیں انڈیا میں بیٹھے ہیں بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں یہاں پہ جتنی کرپشن کر سکتے ہیں آپ کیجئے آپ کو کھلی آزادی ہے کربوں کی کرپشن کیجئے غریبوں کا پیسہ لوٹی ہے اور لوٹنے کے بعد آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ایک اپلیکیشن دے نہیں ہے برطانیہ کو کہ ہم یہاں پہ سیٹیزنشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں موک کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے ایک آفشور کمپنی بنائیں دو ملین پاؤنز جو ہیں وہ برطانیہ میں انویسٹ کریں برطانیہ آپ کو خوشی خوشی اپنا شہری بنا لے گا بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی اس کے بعد جو آپ جب جاتے ہیں وہاں تو آپ کو پروٹوکول کے ساتھ برطانیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا پاسپورٹ لیں پریٹش پاسپورٹ لیں اور اس کے بعد آپ کو گولڈن ویزا بھی دیا جاتا ہے تاکہ آپ ایک سو ستر ملکوں میں پنا کسی پریشانی کے آرام سے گھومیں پھریں موج اڑائیں کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ برطانیہ کے شہری بن چکے ہیں آپ نے دو ملین پاؤنز کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی ہوئی ہے اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک برطانوی پاؤنز جو ہے وہ تین سو دس روپے کا ہے تقریبا یعنی کہ اگر آپ دو ملین پاؤنز وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اگر آپ سکسٹی ٹو کروڑز جو ہیں وہ برطانیہ کو انویسٹ کرتے ہیں ان کے ملک میں جا کے تو وہ آپ کو کھلی بہت سے جو ہے استقبال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی سیاستدان ہیں آپ ستر پہ چتر سال کی جتنی بھی آپ نکال کے دیکھیں تاریخ جتنے بھی سیاستدان بڑے ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو ہمارے آفیشلز ہیں کسی بھی ادارے کے ہوں وہ کیا کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں مار دھڑ کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں اس کے بعد وہ لندن فرار ہو جاتے ہیں لندن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں آفشور کمپنی بناتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ ان کو بریٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے سٹیزنشپ مل جاتی گولڈن ویزا مل جاتا ہے ایک ستر ملک وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں دوسرے ممالک جو ہیں جیسے امریکہ ہے یا دوسرے یورپین ممالک آسٹریلیا ہو گیا کینیڈا ہو گیا ان کا پوچھ گچھ کا طریقہ یہ بہت سخت ہے ان کی جو پالیسی ہے وہ بہت سخت ہے برطانیہ میں اگر کسی بھی ملک کوئی بھگوڑا آتا ہے یا وہ سٹیزنشپ اپلائی کرتا ہے اور پناہ لے لیتا تھا تو پہلے کیا ہوتا ہے جی اب آپ نے اگر آپ کے ملک سے پاکستان سے کوئی شخص لوٹ مار کر کے یہاں سے برطانیہ میں جا کے بیٹھ گیا ہے تو اب آپ اس شخص کو ڈریکٹ جا کے پکڑنی سکتے کیوں؟ اس نے برطانوی شہریت لے لی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ اب آپ کو برطانیہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو شخص جس نے برطانوی شہریت لی ہے یہ واقعی مجرم ہے یہ واقعی ہمارے ملک کا مجرم ہے یہاں پہ جرم کر کے گیا ہے جس جرم کے بارے میں ہم کلیم کر رہے ہیں ہماری ریاست ہماری حکومت اس کے ہمیں ثبوت دینے ہوں گے برطانوی حکومت کو کیسی مزیقی بات ہے اور پھر اگر ثابت ہو جائے کہ یہ شخص واقعی مجرم ہے تو پھر آپ نے برطانوی عدالتوں کو ایک اور یقین دلانا ہے کہ آپ ہمارا شہری لے کے جا رہے ہیں تو اس شہری کے ساتھ آپ کوئی ظلم جبر زیادتی یا ٹارچر نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا شہری اور ہمارے ہیومن رائٹ جو ہیں ہم اپنے شہریوں کے ساتھ بڑے پریسائز قسم کے ہیں ہمارے شہریوں کے ساتھ کوئی ہیومن رائٹ وائلیٹ نہیں کر سکتا تو آپ ان کے ساتھ کوئی مار دھاڑنی کریں گے ان کو کوئی سخت ہاتھ نہیں لگائیں گے انہیں کچھ برا بھلا نہیں بولیں گے کیونکہ یہ برطانوی شہری ہیں کیسی موجے ہیں پھر اس کے بعد ہیومن رائٹ کے آپ نے یہ کلیم کرنے کے بعد مجرم کو سزا دینے کی بجائے اس کو سپورٹ کرتا ہے برطانیہ کیونکہ اس کا شہری ہے نا اب آپ کے ملک میں اس میں زیادتی کیس ہوگی آپ کے جو پی ایم ایل این کے نواز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی تو یہ یہ ہوا نا کہ وہ یہاں سے گئے ان کے پر کرپشن کے الزامات ہیں اور بھی ہمارے بہت سارے جو لیڈران ہیں وہ یہاں سے جب گئے ان پر الزامات ہیں وہ کیوں لندن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہاں جاکے وہ آفشور کمپنی بناتے ہیں انہیں پڑتا ہے اب ہم برطانیہ کے شہری ہیں اب اگر اول تو یہ کیس یہ کچھ اس کا نکلنا نہیں اور اگر نکل بھی آئے تو برطانیہ نے کہنا ان کو انگلی نہیں لگانی یہ کچھ کہنا نہیں ہے تو پروٹیکشن تو ان کو مل گئے کسی نہ کسی صورت میں ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے پھر اس کے بعد ظاہر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان کا ایک پیٹرن ہے ان کی جیلوں میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پوچھ گھا چکا یا پھر کسی بھی چیز کی انویسٹیگیشن کا ایک سپیسیفک طریقہ کار ہے جس میں ٹارچر بھی آتا ہے تھرڈ ڈگری بھی آتی ہے تو جب آپ لوگوں نے کسی شخص نے جس نے مجرم نے کوئی زیادتی کی ہوئی ہے کوئی بھی پیار محبت سے تھوڑی مانجھیں کہ ہاں میں نے کیا ظاہر ہے تھوڑی بہت سختی کرنی پڑے گی برطانیہ کہتا ہے سختی نہیں کرنی یعنی انڈریکٹری برطانیہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا یہ جو بھی پیسہ لوٹ کے کما کے لارے ہیں ہمارے ملک میں آکے انویسٹ کر رہے ہیں پھر برطانیہ کی جو قانونی داؤر پیچھ ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ کیسے الجھاتا ہے وہ دوسرے ممالک کو اس میں کہ اس مجرم کو اور اس ملک کو پیسے سے جانے نہیں دیتا کس طریقے سے کہ اگر کوئی ملک برطانیہ کی جو کورٹ ہیں وہاں سے کیس جیت جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کورٹ یا سیشن کورٹ سے جیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹ جاتے ہیں اپیل کرنے پھر وہاں سے آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح اب ایک ہماری حکومت یا ہمارا جو ملک ہے اس نے اپلائی کیا جی ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں کرپشن کر کے یہ شخص آیا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے حق میں آگیا اب حق میں آنے کے بعد وہ جو مجرم ہیں وہ اپلائے کرتا ہے ان کی جو دسٹرک کورٹ ہوتی ہیں دسٹرک کورٹ کے بعد جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو پھر وہ کیس جیت یا وہ دسٹرک کورٹ سے جیت جاتا ہے تو دسٹرک کورٹ کے بعد وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے اپنی اپیل لے کے اگر اپیل وہاں سے بھی اس کی خارج ہوگی اور وہاں پہ بھی کریمنل قرار باتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ برٹش سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے اس میں لمبا پروسس ہوتا ہے اور اس سارے پروسس میں آپ کو ہر بار برٹش کی جتنی کورٹ یادالتے ہیں ان کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ جی ہمارے پیسے لے کے بھاگیا اللہ دے بندیو ہمیں ہمارا بندہ واپس کر دو اس نے ہماری لوٹ مار کیا ہمارا ہمارا آٹا لے گیا دالے لے گیا پیسہ لے گیا ہمیں ہمارا پیسہ واپس جائیے تو یہ بندہ آنے دے دو تاکہ ہم اس سے چیزیں لے لیں تو برطانیہ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ شخص جو ہمارا آٹا دالے پیسہ سب کچھ لے کے بھاگیا ہے اس کو اپنے ملک میں سیکیور کر لے تاکہ وہ پیسہ جو وہ یہاں سے لوٹ مار کر کے بھاگا ہے وہ پھر برطانیہ میں انویسٹر اس طرح برطانیہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ سیکیور کرتا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں کہ جتنی دیر میں یہ سارا پروسس ہو رہا ہے یعنی رسٹرک کورٹ سے ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اتنی دن ماشاء اللہ پاکستان میں سیاسی حالات اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں اگلی حکومت آ چکی ہوتی ہے اور این ممکن ہے کہ جس شخص کے اوپر کرپشن کا کیس چل رہا ہے اسی کی حکومت آگئی اب ظاہر ہے اس کی حکومت اگر آگئی اس کی پارٹی کی تو پھر وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے بریوز ذمہ کروائے گا یہی ہوا بھی ریسنٹلی جو کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو جب نل ان فائٹ کیا گیا ان کو عہدے سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد پی ایم ایل این جو ہے جب ان کی آئی ہے حکومت تو انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے جو اپنے سارے کیس کرپشن کے چل رہے تھے چتنی دیر میں ان کے فیصلی انہوں نے کہا چلو جی اپنے حکومت میں سب سے پہلے ان کو ختم کرو اور یوں انہوں نے ایک 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 کر کے اپنے اوپر سے سارے کیسز ختم کروا لیے اور اپنے آپ کو صادق اور امین جو وہ ڈیکلیئر کروا لیا ہے اب پھر جب برطانیہ جب اپنے اندر اوڈے کمپنی بنواتی ہے انویسمنٹ میں تو وہ کہتی کہ ہم آپ سے ٹیکس بھی نہیں لیں گے فیلالہ آپ آکے پیسہ لگائیں ہمارے ملک میں ٹیکس کی بھی چھوٹ ہے آپ کو آپ آئیں صحیح پیسہ لائیں صحیح کسی کا لوٹ کے لائیں کسی سے چھین کے لائیں مار دھار کر کے لائیں کسی ملک کسی قوم کسی ریاست کو تباہ کر کے لائیں برطانیہ میں لاکہ انویسٹ کر دیں برطانیہ کو فائدہ ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کی پولیسیاں برطانیہ نے بنائی ہوئی کہ مجرم مزید انکریج ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ستر چتر سالوں میں جو جتنے بھی تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں ان کو دیکھیں خاص طور پاکستان کو دیکھیں کہ یہاں پہ جتنے کریمینلز ہیں ان کو پتہ ہے ان کا ہونا ہوا نہ کچھ نہیں ہے برطانیہ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور پھر ہم لوگ وہاں جائیں گے موج کریں گے انجوائے کریں گے لائف کو اب ایف سی اے جو ہے وہ وہاں پہ برطانیہ میں ایک ادارہ ہے یعنی کہ فائننشل کنڈکٹ آثورٹی وہ بنایا ہے اسی لیے گیا تھا کہ اگر دوسرے ملکوں سے کالا دھن لے کے آتا ہے یا کرپشن چوری کا پیسہ لے کے آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ شخص اس طرح کلزامات ہیں اس پر تو اس کے پیسے کو ہم نے انویسٹ نہیں کرنا دو ہزار سات سے لے کے آج تک برطانیہ میں ایف سی اے نے ایک بھی کیس فائل نہیں کیا ایک بھی کالے دھن کا جو ہے نا وہ شخص انہوں نے مجرم ثابت کیا کیوں ظاہر ہے وہ جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ پیسہ لے کے آ رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ان کو مجرم ثابت کرنے کی فائدہ ہو رہا ہے برطانیہ کو الٹی میٹی وہ کیوں پھر یہ ظاہر کریں گے کہ یہ بندہ چور ہے پھر اس کے بعد یہ لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور خود ہی ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں کہ جن کا وہ کرپشن کا پیسہ چوری کر کے لے کے آ رہا ہے تو کیا وہ ہیومن نہیں ہیں جن کے پیسے چھین کے چوری کر کے لوٹ مار کر کے لے کے جا رہے ہیں لیکن برطانیہ کی نظر میں ہیومن رائٹس اور ہیومن صرف وہ ہی ہیں جو برطانیہ کے شہر ہی ہیں اگر آپ پاکستان اور انڈیا کو دیکھیں یہ ساری سینریو کو نوٹس کریں تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ برطانیہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکمران ہیں وہ ہمیں ابھی بھی تھرڈ ورڈ کنٹری سمجھتا ہے وہ ہمیں ابھی بھی وہی کم تر قوم اور کم تر ملک سمجھتا ہے جو وہ 1947 کی آزادی سے پہلے سمجھتا تھا چاہے یہ انڈیا کے ساتھ ہو چاہے پاکستان کے دونوں مالک کے ساتھ اس کا رویہ سیم ہے بانگلہ دیش کے ساتھ بھی ایون یہی اُس کا رویہ ہے کیونکہ وہ ہمیں ابھی غلام سمجھتے ہیں ذہنی طور پہ گورا جو ہے وہ آج تک اس بات کو نہیں مانا کہ ہم ان سے آزاد ہوگئے ہمیں آج بھی غلام سمجھتے ہیں اسی غلامی کی وہ آپ کو سزا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں آپ لوگوں نے ہمیں ماں سے نکال لیا تو آپ آئیں ہمارے ملک پہ ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے وہاں کے لوگوں کا زندگی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کیا ہے آپ کرپشن کر لی تو کوئی بات نہیں ہمارے جو گورے ہیں ان کو بینفٹ ہونا چاہیے تو صرف سویزر لینڈ وہ کالے دھن والوں کی جنت نہیں ہے لنڈن والے جو ہیں بیٹھے ہوئے یعنی برطانیہ والے یہ لوگ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ ظن کر رہے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ ہمیں آج تک اس بارے میں نہ خبر ہوئی اور نہ ہم نے کبھی اس چیز کو سوچنے کی کوشش کی آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا سادیہ خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ